بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوائنٹرون ہم آج ویسنٹ فیب سمسٹر کے سبجک ٹیچنگ اینڈ لرنڈنگ پرینسپل اور پریکٹس یا ٹیل پی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا جو ہے ہم نے کورس گیٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا تھا آج اس کے جو ہے لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کا لیکچر جو فرس ٹونٹ ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کا جو فرس ٹونٹ ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم آج ہی پڑھیں گے کہ ریپلیکٹو رائٹنگ کیا ہے اور کریٹیکل تنگنگ کسے کہتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریپلیکٹو رائٹنگ اور کریٹیکل تنگنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کریٹیکل تنگنگ کیا ہے اور ریپلیکٹو رائٹنگ کیا ہے تو ریپلیکٹو رائٹنگ اسے کہتے ہیں جب ہم کوئی چیز اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر لیتے ہیں کوئی ایونٹس ہمارے لائف میں اس طرح آ جاتا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے اس میں ہم کچھ اچھی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کچھ بری چیزیں دیکھ لیتے ہیں پھر ہم جو بری چیزیں ہوتے ہیں ہم اس میں موڈفیکیشن چاہتے ہیں ہم چاہتے کہ جو آیا ہوا ہے جو ایکسپیرنس ہمیں ہوا ہے اس میں جو بیٹ چیزیں ہوئی ہیں ہم اس کو ایڈٹ کر لیں اس کو چینج کر لیں اس کو گورڈ میں کنورٹ کر لیں اور یہاں جو کچھ چیزیں ہو جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور بھی پروموٹ کر لیں تو وہ سب جو ہے ہم written form میں جب لکھتے ہیں تو ہی ہمارے پاس replekto writing کہلاتا ہے for example اگر آپ clinical پہ جاتے ہو اور آپ کا جو ہے for example first day آپ first day پہ clinical میں جاتے ہو اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ جو کچھ observe کر لیتے ہیں آپ جو کچھ experience کر لیتے ہو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کو written form میں لکھتے ہو کہ میں جو ہے first day تا میرے clinical پہ میں گیا ہوا تھا اور جس وارڈ میں میرے duty تھی وہاں پہ جو ہے وہ پیشنٹ کتنے تھے ڈاکٹر کتنے تھے وہاں پہ میں مجھے کیا کیا چیزیں جو ہے لرننگ کو ملی اور اس کے علاوہ جو کچھ اچھا ہوا تھا وہ کیا تھا جو برا ہوا تھا وہ کیا تھا جو اچھا تھا وہ میں اس کو کس طرح پروموٹ کروں گا یا جو کچھ برا ہوا تھا اس کو جو میں کس طرح سٹاف کروں گا تو یہ جب سب چیزیں جب آپ ایکسپیرینس کر لیتے اور آپ اس کو جو ریٹن فارم میں لکھتے ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے ریپلیکٹو رائٹنگ کہلاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کریٹیکل تنکنگ تو کریٹیکل تنکنگ کیا ہوتا ہے کریٹیکل تنکنگ ایک نرز جب تب ہی کریٹیکل تنکنگ کرتی ہے یا ایک ڈاکٹر یا کوئی بھی کریٹیکل تنکر تب کہلاتا ہے جب کوئی بھی پرابلم آ جاتا ہے اور اس پرابلم کے لیے جب اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جب ہم کیرپولی یا گول ڈائریکٹر تنکنگ کرتے ہیں ہم کے لئے کہ بے کئر پول είحصے دیکھتے ہیں تنکنگ کرتے ہیں اور اس تنکنگ کے بیسے پر پلان بناتے ہیں پھر پلان کے لئے ہم چاہے ہیں دیسیشن بناتے ہیں پھر اس کو ایمپلومنٹ کرتے ہیں اس کو جیهے وہ پروبلم کو حل کرتے ہیں جتنا بھی کملیکیٹیل سیچویشن آجاتا ہے تو ہم ہر آسپیکٹ سے دیکھ کے جو ہے وہ ایک گوہ reverse Velik کرتے ہیں اور اس کی بیسے پر دیسیشن بناتے ہیں اور اس پرابنم کو جہاں وہ سال کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہہ لیتا ہے کریٹیکل تنکنگ کرلاتی ہے تو اس لیکچے میں ہم پڑھیں گے کہ ریپلیکٹو رائٹنگ کیا ہوتا ہے اور وہ جہاں وہ ہم ہمارے پاس جہاں وہ کیوں نیوس ہوتا ہے کریٹیکل تنکنگ کیا ہوتا ہے ایک نرز جہاں وہ کس طرح کریٹیکل تنکنگ کر سکتی ہے تو آج ہی ہم سب اس میں کور کریں گے اس کے اپجیکٹو ہمارے پاس کون سے ہوں گے کون کون سے اپس میں کور کریں گے ڈسکس تنکنگ پاسسٹو انڈرسینن پاسسٹو ریپلیکٹو ابزرویشن تنکنگ پاسسس کیا ہوتا ہے ہم جہاں ریپلیکٹو ابزرویشن کس طرح کر سکتے ہیں کس طرح اس کو انڈرسٹو کر سکتے ہیں یہ پڑھیں گے لسٹ ان کمپیر ٹائپس آپ تنکنگ اب ہمارے پاس جہاں وہ ٹائپس کتنے ہیں تنکنگ کون کون سے ٹائپ ہیں وہ کور کریں گے اسے وہ کیسے پڑھیں گے اسےнуть کیا رول پرoto üçتا ہے کیا روی ہے یہ پڑھیں گے جرنل رائٹن جرنل رائٹن کا پروسس کس طرح ہوتا ہے وہ ہم اس میں کور کریں گے تو یہ اس کے اوجیکٹیو ہے ہیومن بریند تنکن پروسس اپ تنکن پروسس تو تنکن پروسس دوکٹر انگر ہوں گولڈ ریڈ ٹوم تو یہ ایک ہمارے پاس ایک ڈاکٹر تھا گولڈ ریڈ ٹوم تو اس نے تنکنگ پروسس کے بارے میں بات کی تھی اس کے مطابق ایک ہیومن جو ہے وہ کس طرح تنکنگ کرتا ہے کس طرح جو ہے اگر کوئی situation آجاتے ہیں کوئی problem آجاتے ہیں کوئی بھی event آجاتے ہیں تو اس کے جو ہے ایک person ایک ہیومن جو ہے وہ کس طرح تنکنگ پروسس کرتا ہے اس کے مطابق it is a mechanism that allow us to verbalize construct analyze and communicate cause and effect relationship to propose feasible solution to the problem تو ڈاکٹر الیاہو گولڈ ریڈ ٹوم کے مطابق کہ ہمارے پاس جب کوئی problem آجاتا ہے اس problem کے لئے solution کو find out کرنے کے لئے اس کو حل کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ ایک mechanism اپناتے ہیں thinking process جو ہوتا ہے یہ ایک mechanism ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں جو ہے ہم verbalize کرتے ہیں verbalize مگر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی problem آجاتا ہے تو اس کے لئے اس problem کے causes دیکھتے ہیں اس کی effect کو دیکھتے ہیں پھر اس کے لئے جو ہے وہ ہم اپنے mind میں جو ہے وہ solution جو ہے وہ construct کرتے ہیں پھر analysis کرتے ہیں اس cause کی اس effect کی اور پھر جو ہے وہ effect اور cause کو جو ہے ہم ایک دوسری کے ساتھ communicate کرتے ہیں اور اس solution کو جو ہے اس problem کو جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں for example اگر میں بات کروں student life کی تو student ایک student جو ہے وہ کس طرح thinking process کرتا ہے for example اگر وہ for example اگر وہ جو ہے کسی test میں یا کس سبجک میں جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ جو ہے فیل آرہا ہے سبجک میں ایک دبا جو ہے وہ اس نے اس کا paper دیا وہ اس میں پیل ہو گیا پیل دیا پیل ہو گیا تو کیا کرتا ہے وہ student جو ہے وہ اس کے thinking process شروع کر دیتا ہے تو کس طرح کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ یہ subject جو ہے میں بار بار کسیتا ہے کہ اس کا paper دےرا ہوں اور وہ وہ بار بار پیل ہو رہا ہے تو اس کے cause کیا ہے اور اس کے اپیکٹ کیا ہے اگر میں اس کو دوبارا دوں گا پھر بھی پیل ہو گیا تو کیا اپیکٹ ہو سکتے ہیں میری semester خراب ہو سکتا ہے میری year خراب ہو سکتا ہے یا میری career خراب ہو سکتا ہے یا نہیں یا اس کے یہ پیل ہونے کی وجہ کیا ہے میں study نہیں کرتا یا جا چو documentary icing یا چوہیں مجھے اسمجھ نہیں آرہی ہے تو کیا کرتا ہے وہ student質 کے لیے ان ت Pay U اور طور پر یہ ایک ہیمن دیکھتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو پرابلم ہوتا ہے اس کو جہے اس کے افیکٹ دیکھتا ہے اس کے جو ہے کازز دیکھتا ہے پھر اس کو جہے اس کے لئے پلان بناتا ہے کانسٹرکشن کرتا ہے اس کے انالیسز کرتا ہے پھر اس کے جہے وہ سلوشن جہے وہ معلوم کر لیتے ہیں اس پرابلم کو حل کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہیومن تینکنگ پروسس ہوتا ہے پھر البرٹ انسٹرینڈ کے مطابق The world we have created is a product of our thinking اس کے مطابق جو ہماری دنیا ہے مطلب جو ہمارے کریئر ہے جو ہمارے لائف ہیں ہم اس کو کس بیس پر بہتر بنا سکتے ہیں تینکنگ کے بیس پر اگر ہم اچھی تینکنگ کریں گے کسی بھی چیز کو پوزٹیو لیں گے کسی بھی چیز کے لئے اگر اچھا تینکنگ کریں گے تو اس کے لئے پھر ہم ایکشن بھی اچھا پر پانگ کریں گے اور پھر ہم اپنی دنیا بہتر دنیا بنا سکتے ہیں اور اس کے مطابق البر انسلائن کو مطابق کہ ہم اپنی دنیا تب ہی اچھا بنا سکتے ہیں یا تب ہی اچھا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے تینکنگ پروسس کو صحیح کر لیں اگر آپ کے لائف میں کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو رہا ہے کوئی بیڈ ایونٹس آ رہے ہیں تو اگر آپ اپنے تینکنگ پروسس کو صحیح کر لیں گے تو کیا ہوگا آپ اپنے بیڈ ایکسپیرینس کو گوڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے جوڑ چینجز لاسکتے ہیں اور پھر آپ اپنے جو کریئر اس کو بیسٹ بنا سکتے ہیں تو البرٹ کے مطابق کہ ہم اپنے دنیا یا اپنا کریئر تب ہی بیسٹ بنا سکتے ہیں جب ہم اپنے تینکنگ پروسس کو صحیح کر لیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے تینکنگ پروسس جو ہوتا ہے یہ مینٹل اکٹیوٹی کے ٹاپ پر ہوتا ہے کس طرح پاریزمپل اگر ایک ہیومن ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرپارم کرتا ہے کوئی بھی ایکشن پرپارم کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس ایکشن کو پرپارم کرنے کے لیے یا اس کام کو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے وہ تنکنگ کرتا ہے تو تنکنگ کے بعد ہمارے پاس ایکٹیویٹی یا ایکشن پرپارم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس تنکنگ ہوتی ہے تنکنگ کے بعد ہم پھر ایکشن لیتے ہیں جب بھی کوئی problem آ جاتا ہے یا جب بھی کوئی situation آ جاتا ہے تو اس situation کو کرنے کے لیے ایکشن perform کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے thinking کرتے ہیں کہ میں جو ہے یہ ایکشن perform کس طرح کرنا ہے اس کے لیے جو ہے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا کیا کیا plan بنانے ہوگی تو سب سے پہلے ہم اپنے mind میں یہ سب جو ہے وہ construct کر لیتے ہیں اس کے analysis کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم ایکشن perform کرتے ہیں اور اس چیز کو کر لیتے ہیں جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس mental activity کا top میں ہوتا ہے all human accomplishment and advancement come from the result of thoughts پھر کہتے ہیں کہ جتنی بھی human کہ جتنی بھی accomplishment ہوتے ہیں جتنی بھی success miss ہے یا جتنی بھی ہم کامیابی جتنی بھی حاصل کرتے ہیں تو ہمارے کس چیز سے آتے ہیں وہ thoughts سے آتے ہیں جب ہم اپنے thoughts کو بہتر بنائیں گے تو ہم کیا ہوگا ہم جو ہے accomplishment بھی جو ہے وہ صحیح کریں گے ہم بھی success ہوں گے life میں اور ہمیں کامیابی ملیں گے جب بھی ہم اپنے thoughts کو بہتر بنائیں گے اس لئے کہتے ہیں کہ ہمیشہ positive thinking کرنی چاہیے کیونکہ positive thinking سے ہم اپنے life کو بہتر بنا سکتے ہیں ہر چیز کو positive لیں گے تو اس کے لئے ہم محنت بھی زیادہ کریں گے اور پھر ہم ایک best یا successful life حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی چیز کو نیگٹی ہوگی تو کیا ہوگا اس کے لئے آپ کہو گے کہ میں ہی کام نہیں کر سکتا یہ task جو ہے مشکل ہی میں اسے نہیں ہو پائے گا تو کیا ہوگا آپ اس کے لئے محنت نہیں کرو گے اور جب آپ کہ thinking کی بیس پہ آپ چیز کو نیگٹ اگر ہوگی تو کیا ہوگا آپ اس کو نہیں کر پاؤ گے اور پھر آپ جو ہے وہ successful life جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاؤ گے اس لئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اتنی بھی accomplishment آتی ہے ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں thoughts سے آتی ہیں thoughts and activity are inseparable ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے thoughts جہاں پہ ہوگی وہاں پہ activity ہوگی اور جہاں پہ activity کی بات آئے گی تو وہاں پہ thoughts کی بات آئے گی thinking کی بات آئے گی جب بھی ہم کوئی action perform کریں گے تو سب سے پہلے میں جو ہے وہ thinking کرنی ہوتی ہے اس کے بعد action perform کرنا ہوتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے پاس inseparable ہیں ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے unhuman normally perceive an action in his mind before undertaking activity کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی activities ہوتے ہیں جتنے بھی action ہوتے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے ہمارا mind جو ہے وہ thinking کرتا ہے normally جو ہے وہ thinking کرتا ہے اس کو جو ہے اپنے mind میں construct کر لیتے ہیں for example اگر آپ کو جو ہے وہ class میں جو ہے کوئی task گیا جاتا ہے کوئی assignment دی جاتے ہیں اس کو perform کرنے کے لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے mind میں جو ہے اس کو construction اس کی کر لیتے ہو اس کی schemas بنا لیتے ہو اس کی construction کرتے ہو کہ یہ جو ہے میں assignment جو ہے وہ powerpoint میں بناوں گا اسے سے slides دوں گا نیٹ کے جو ہے وہ اس ویب سائٹ سے resources سے جو ہے میں data collect کروں گا تو آپ اپنے mind میں اس کی ساری جو ہے وہ detail collect کر لیتے ہو بنا لیتے ہو اس کی جو ہے plan بنا لیتے ہو اپنی mind میں اس کی thinking process کر لیتے ہو اس کے بعد آپ اس کے action میں لے آتے ہو اس سے کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی activity کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم thinking کرتے ہیں پھر کہتے ہیں cognition report to the thought process اب cognition کیا ہے تو جتنی بھی thought processes thinking processes thinking abilities ہیں تو وہ ہمارے پاس cognition کہلاتی ہے تو وہ ہمارے پاس type human thinking process تھا اب ہمارے پاس ہے type sub thinking تو thinking کے کون کون سے types ہوتے ہیں it can be divided into several opposing categories اس کے مختلف opposing categories ہیں opposite types ہیں concrete thinking versus abstract thinking تو concrete thinking کیا ہوتا ہے abstract thinking کیا ہوتا ہے اس میں difference کیا ہوتا ہے یہ پڑیں کہ ہم convergent thinking versus divergent thinking یہ دوسرا type ہے تیسرا ہمارے پاس creative thinking versus analytic thinking اور sequential یا linear thinking versus holistic thinking یہ ہم ہم پاس types of thinking ہے اور ہی one by one جہے ہم پڑیں گے concrete thinking versus abstract thinking تو concrete thinking versus abstract thinking ان دوسرا ڈیفرنس کیا ہے اور یہ ہم بتاتا ہے ہم پڑیں گے ہم ہم کہتے ہیں concrete thinking refers to the thinking on the surface are visible allowing any individual to observe and understand various abstract thinking requires much more analysis and goes deeper تو concrete thinking ہم اسے کہتے ہیں جب ہم superficial یہ جو surface thinking کرتے ہیں مطلب کسی چیز کو اوپر اوپر ہی سے observe کر لیں اور پھر اس کے بارے سرسری اس مطلب ہم کسی چیز کو دیکھ لیں اور جنرل جنرل information اس کے بارے میں گین کر لیں اور جو ہم نے observe کر لیں تو ہم پاس کیا کہلاتی ہے concrete thinking کہلاتی ہے جبکہ abstract thinking میں کیا ہم کسی بھی چیز کو دیکھ لیتے ہے تو اس کو superficial ہی نہیں دیکھتے بلکہ جاتے اور اس کے بیس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہے تو ہمارے پاس کیا کہلتے abstract thinking کہلاتی ہے تو concrete thinking میں ہم جو نظر آتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہے جبکہ abstract thinking میں ہم اس کے deep میں جاتے ہے اور اس کے causes اس کے facts یا اس کے reasons دیکھتے اس کے pieces جو hardened messages ہوتے وہ دیکھتے ہے اور اس کی complete analysis کرتے ہے concrete thinking will only consider the literal meaning while abstract thinking goes deeper than the fact to consider multiple or hidden meaning تو کہتے کہ ہم ہم کھنکریٹ thinking ہوتے اس میں ہم laterally دیکھتے ہے مطلب superficial superficially دیکھتے ہے سر پر اس کے دیکھے جو چیزیں نظر آتی بس پیچھے behind جو reason سب جاننے کی کوشش کرتے ہے اس کو observe کرنے کی کوشش کرتے ہے تو ہم کھنکریٹ thinking کہلاتی ہے پر اگر ہم کسی چیز کو دیکھ لیں اور اس کے بارے میں بس ہم think کر لیتے تو ہم کہتے کہ ہم concrete thinking کی جب ہم behind reason کو دیکھتے اس کے بہار چیزوں کو دیکھتے ہے تو ہم پاس کیا کہلاتی ہے abstract thinking کہلاتی ہے اگر میں اس کی example دے دوں کہ ہم نے کوئی flower دیکھ لیا فلاور ہم پاس ریڈ فلاور ہے تو ہم نے اس کے color کو دیکھ رہا ہے یہ ریڈ ہے یہ فلاور ہے گارڈن میں لگا ہوا ہے بس ہم observe دی تو اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر لے کہ یہ پلاور ہے اور یہ ریڈ کلر ہے اور گارڈن میں لگا ہوئے ہم نے observe کی بس انڈرسٹینڈ کر لیا لیکن جو ہم پیچھے behind reason کو پا آٹ کرتے کہ یہ پلاور تو ریڈ ہے یہ ریڈ کیوں ہے کس موڈیفکیشن وغیرہ ہوئی ہے اس کی گرافٹنگ وغیرہ ہوئی ہے یہ کیا وجہ تھی کہ اس ریڈ آیا ہے اس میں مل کون سا جانے کی کوشش کرتے ہے اس کو فائنڈ آٹ کرتے ہے تو ہم پاس ابسٹریک تنکنگ کلاتی ہے کونکریٹ تنکنگ ریپرز تو پروسس آپ کونکریٹ تنکنگ ہمارے پاس پروسس ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کچھ کچھ کمپرہنز کرتے ہیں اور فیکچر نالیج ہوتا ہے اس پر اپلائی کرتے ہے مطلب فیکچر نالیج کیا ہوتا ہے جو چیزیں ہوتی ہے حقیقت میں ہوتی ہے ہم اس کو پانسٹر کر دیں پیچر نالیج میں بس ہم کسی چیز کچھ 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 کرتے ہیں کیونکہ ابسٹرک تنکنگ میں ہم دیپ میں جاتے ہیں ابسٹرک تنکنگ گوز بیاند آل دی ویزیبل آتے پریزن تنگ آؤ انڈرلائن پروسس جو ویزیبل آتے اس کے بیاند جاتے جس میں نے اگزامپل دی پلاور تو ریڈ تنگ ہم لیکن اس کے بیاند ہم گئے کہ یہ ریڈ کیوں ہے کس وجہ سے آیا یہ ویدر کی وجہ سے ریڈ ہو گیا ہے کلررز کا چیز یا اس میں جو کوئی جو راوٹنگ وغیر کی کوئی اس کی موڈیفیکیشن کی ہے یا جیز میں کوئی چینز آئی آئی ہے جس کی وجہ سے یا اس کا فیاملی جو ہے ریڈ ہے تو اس وجہ سے ہم اس کے بیاند جاتے ہے اور اس کو پرپس کو پائنٹ آٹ کرتے ہے پار اگزامپل یہاں پہ کلررز مارکنگ آر سیمبل دیر اپیر آن دی کلاث تو اس میں اگزامپل یہ گیا ہے پلیگ ہے اور ایک کنگریٹ تنکر کیا کرتے اس پلیگ کو دیکھتے ہے تو یہ کلاث ہے کپلہ ہے اس پر کچھ سیمبل بنے ہوئے اس کا کلرر پاکستان کے پلیگ کی بات کرے تو پاکستان کے پلیگ کو دیکھ کہے کہ کپلہ ہے اس میں گرین اور وائٹ کلر ہے اور اس میں ایک سٹار اور ایک مون بنا ہوا ہے تو بس اس کے کلر کو دیکھ لیا اور اس پر تنکی کر لی لیکن جو اب سٹریکٹ تنکر ہوتا ہے وہ کیا کہ یہ عام کپڑا نہیں ہے یہ سٹریک کسی چیز کو شوک کرتے یہ کسی ارگنائزیشن یا کنٹری کو شوک کر ہے یہ گرین اور وائٹ کلر جو اس میں ہے یہ کس چیز کو شوک کر ہے یہ کپڑا تو ہے اس میں مون اور سٹارز بھی بنے ہوئے تو یہ کیوں بنے ہوئے تو وہ کہے گا کہ یہ کنٹری کا ہے جس طرح دوسری کنٹری کے فلاغ بھی ہوتے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیوں ہے یہ کنٹری کو شوک کرتا اس سیمبل آزادی کو لیبریٹی کو شوک کر رہے ہیں اقلیت کو شوک کرتے ہیں گرین کلر جو ہمار کنٹری کے لوگ ہے وہ شوک کر رہے ہم کیا کرتے ابسٹرک تنکر کیا کرتا وہ سوچتا ہے اس میں گرین کلر کس چیز کو شوک کر رہے مون اور جو سنار کس چیز کو شوک کر رہے ہے لیکن جو کنٹری تنکر ہوتا ہے وہ بس کہتا یہ کپڑا ہے اس میں دو سیمبل بنی ہوئی ہیں تو یہ ہمارے پاس دیفرنس ہوتا ہے کونکریٹ تنکر اور ایک ابسٹرک تنکر میں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنورجن تنکر ورسز دیورجن تنکر تو کنورجن تنکر کیا ہوتا ہے کنورجن تنکر تنکر برینگ فیکٹ اور جیٹر تنکر پرمیر رسورس پرمیر 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 ہم مختلف سورس سے مختلف ذریعوں سے مختلف دیٹا مختلف سورس سے پھر اپنے نورج کو یوز کرتے اور اس پرمیر کو حل کرتے اور ایک سنگل آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے کہ میرے پاس یہ پرمیر آیا ہو ہے اس کو کس طرح حل کروں گا مختلف سورس سے دیٹا کرتے کر لیتے تو اس میں ہم کیا کرتے ہے ایک ہی پرابلم کو حل کرنے کیلئے ہم مختلف سورس سے دیٹا کریکٹ کر دے اور اس پر اپلائی کرتے ہے اور اس پرابلم کو حل کر لیتے ہیں شیئر لاک ہارمز آر پزل شیئر لاک ہارمز ہمارے پاس ایک رائٹر تھا اس نے بوکس آجاتا ہے پزل امجو وہ چیز جو ہمیں کنفیوز کرتی ہے ہم پھر حل کرنے کی کوشش کرتے پزل ہمارے پاس مختلف گیمز ہو سکتے ہیں جس کو ہم حل کرنے کے مختلف طریقے اپناتے مختلف ریسورس اپناتے پھر اس کو حل کر لیتے ہے اس کو سال کر مختلف فیکٹ یا مختلف ریسورس سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور مختلف فیکٹ کو کلیکٹ کر 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 ہم ایک ہی آنسر پائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بیس پر پرابلم کو حل کر لیتے فیکٹ ہمارے پاس مختلف ہوتے لیکن اس کے نتیجہ ہوتا ایک ہی آنسر ہوتا ہے اس کے بات ہے ڈیورجر دیں گی تو ڈیورجن تنکنگ کیا ہوتے انوال بریکنگ اٹرپک اپارٹ ٹو ایکس پر اٹس کمپوننٹ پارٹ اندین جنریٹنگ نیو آرڈیاس ان سولوشن ڈیورجن تنکنگ میں کیا ہوتے جب بھی کوئی پرابلم آ جاتا ہے جب بھی کوئی ایونٹ آ جاتا ہے تو ایونٹ کو حل کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہم مختلف فیکٹ یا آئیڈیاس ہمارے پاس ہمارے مائن میں آ جاتی ہے کہ اگر یہ پرابلم آ گیا ہے میرے پاس تو اس طرح بھی حل کر سکتا ہوں دوسری طریقہ بھی اس طرح ہمارے ہمارے تیسرا طریقہ ہمارے پاس مائن آجاتے آجاتے اور پھر ہم کیا کرتے اس پرابلم کو حل کر لیتے اس میں کیا کرتے ہم کسی بھی سپیسپک ٹاپک میں ڈیوائیڈ کر لیتے اور پھر اس کی بیس نیو آئیڈیا بناتے اور سلوشن بناتے ہیں تنکی ہمارے پاس مائن آگی ہے اگر کوئی پرابلم آگیا ہے تو حل کرنے کی ہمارے پاس مختلف سلوشن ہیں پھر ہم ایک سلوشن کو اپلائی کرتے پھر پر پر حل کر سکتے ہیں اگر میں اس طرح دے ہوں کہ آپ انٹرویو میں گئے ہوئے ہیں آپ نرسنگ کے لئے انٹرویو دے آپ انٹرویو دے اس کے لئے انٹرویو کے لئے گئے ہوئے ہیں تو کیا کرتے ہو جب آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ انٹرویو کیوں کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں کہ میں کمیونیٹی کو یا پربلی کو کیر پوائیٹ کرنا میرا مقصد ہے تو کیا ہو گیا آپ اس نے ایک آنسر دے دیا تو یہ ہمارے پاس کنورجن تنکنگ ہوتی ہے لیکن اگر دیورجن تنکنگ کی بات کرے تو اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پیسو کی بھی ضرورت ہے میں اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں لرننگ بھی کرنا چاہتا ہوں میں کمیونٹو کی بھی پروائیٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایک ہی ہمارے پاس سٹیمول آئے ہوگی لیکن اس کے آنسر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح ہمارے پاس کیا کہلات ہے دیورجن تنکنگ کہلاتی ہے ایک ہی کوئیسٹن تھا اور اس کے آنسر مختلف ہو گئے تو یہ ہمارے پاس ڈیورجن ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس سلوشن وہ بھی ایک ہوتا ہے اور اس کا سٹیمول آئی ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ہمارے پاس ایک نیو آئیڈی ہوتا ہے بناتے اور اس آئیڈی کے بیس پر کسی بھی سوال آؤٹ کر اس کے بند ہمارے پاس ہے انیلیٹک تنگنگ ورس کریٹو تنگنگ انیلیٹک تنگنگ اور کریٹو تنگنگ کیا ہے انیلیٹک تنگنگ تنگنگ about breaking information down into its part and examining those parts in their relations اس میں کیا کرتا ہے انیلیٹک تنگنگ ہمارے پاس اس میں بھی پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر اس کی اگزامیریشن کرتے ہیں اور پھر اس کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کس طرح پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پر اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا پرابلم آگیا کہ اس کو سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہے ہم کیا بناؤں گا کس طرح اس کے لئے دیسیشن بناؤں گا تو اس کو ہم پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر اس کے جو کازز ہیں اس کو الگ کرتے ہیں پھر اس کازز کے درمیان ریلیشن کو دیکھتے ہیں اس کے ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس طرح اس کے لئے ہمیں دیسیشن بنانے میں آسانی ہوتی ہے پلین ہم اس کی ایسامنیشن ویڈیو وہ صحیح طرح کر لیتے ہیں تو وہی بات کہ ہم کیا رہا تھا لوجیکل تنکن کرتے ہیں ہم دیپ جاتے ہیں اس میں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں اس پرابلم کے اس ایویٹ کے اور اس کے سسٹیم کی طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہمارے پر اس کے سائنس سیمٹم ہے اس کے خاز ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ اس طرح ہوگی تو ہم اگر ہم نے دینا ہے تو میڈیسن کس ٹائم دینے ہوگی کتنے روز میں دینا ہوگا تو یہ ہم سسٹیمک آرڈر میں کرتے ہے اس کے لیے وہ جو بنانا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے آرڈر میں اس کے لیے سلوشن پائنڈ آٹ کرتے اس کے لیے ریسیشن بناتے ہیں اور پھر اس کو حل کر لیتے ہیں لیکن کریٹور دنگے کیا ہوتا ہے رفت ٹھو سیوی نیو ایڈو آئیڈیا بائی بریکن پر ایسٹابلش تاوٹ تیوریز رولز اور پروسیجرز اس میں ہم نئے آئیڈیاز بناتے نئے نئے آئیڈیاز بناتے ہمارے پاس مختلف تیوریز ہوتی مختلف رولز یا پروسیجرز ہوتے اس پروسیجرز اس رولز اور تاوٹ اور تیوریز وغیرہ کو دیکھ کہ ہم اس کی بیس پر کیا کرتے ہیں نیو نیو آئیڈیا بناتے ہیں اور جب نیو آئیڈیاز ہمارے پاس بن جاتی ہیں تو پھر ہم اس آئیڈیا کی بیس پہ ہم کیا کرتے اس پروبلم کو حل کر لیتے ہیں انیلیٹک میں ہم اس پارٹ میں دیفائیٹ کر لیتے کسی کو لیکن جو نیو نیو آئیڈیا بناتے ہیں تیوریز سے رولز سے اور پروسیجر تھے جو انیلیٹک تنگیگ ہوتے اس میں ہم بڑی انفرمیشن کو چوٹے چوٹے ٹکر میں جوائٹ کر لیتے اپنے آسانی کے سمجھ کے لیتے اس کو حل کرنے لیکن جو ہمارے پاس تنگیگ ہوتے اس میں ہم انفرمیشن کو بریک آؤٹ نہیں کرتے بلکو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کر لیتے اور اس سے کوئی چیز بنا دیتے اور اس کو نئی روپ میں ڈال دیتے اس کو سمجھ دیں کہ یہاں پر ایک انیلیٹک تنگیگ لیکن بائی سیکل دیرمائن ہوتی ایک بائی سیکل دیکھ لیا تو ایک انیلیٹک تنگیگ ہے اس نے بائی سیکل بائی سیکل میں خرابی ہے اور یہ کام کی سیکل کر سکتا ہے تو اس نے پارٹ میں ڈیوائی کہ بائی سیکل ہے اس طرح چلتا ہے اور اس پر خرابی آجائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن ایک کریٹر تنگیگ کیا کرتا ہے ایک نیو تنگیگ 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 نیو تنگیگ کیا کرتے ہے وہ چیزوں کو نیو کرتا ہے چیزوں کو بناتا ہے اس کو انویٹ کرتا ہے تو کیا کرتے وہ سیم اسی بائی سیکل کو دیکھتا ہے لیکن وہ کیا کرائے کرائے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو بہتر بنا سکتا ہوں کس طرح دوسری تنگیگ سے اسے اس کویوز کر سکتا ہو اس کیلئے میرے پاس کون سے اہل ہوسکتے ہیں میں کس طرح کس طرح اس کو مزید اس میں بہتری ہوسکتا ہوں تینیلٹی اور تینکر نے اس صرف انہا دیکھ دیا ہے کہ مجھوس کرسکتا ہے انوارا ایک خرابی کی وجہ سے اس کا تینکر نکر رکھ سکتا ہے لیکن جو کریٹر تینکر ہے وہ وہ چاہتے کہ میں کون سے اس میں ایڈیٹن کر سکتا ہو کو اپ گریٹنگ کر سکتا ہو اور اس کو جہے وہ پاسٹر کر سکتا ہوں اس میں جہے وہ چینجز لاسکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس گریٹر تنکر کہلاتا ہے اب ہمارے پاس ہے سیکوینشل تنکر 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 سیکوئنس ٹھیک آنٹی کی میرے شکریہ سیکوئنس ٹھیک آنٹی کی آنٹی کی آنٹی کی رہنائی یا اس کو جہے پلان بانتے ہیں یا جہے اس کا solution پائنٹ ڈورڈ کرتے ہیں تو ہم جہے step با ا step کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پہلے جہے میں یہ step complete کروں گا اس کے بعد جہے میں دوسری step پہ جاؤں گا اور پھر دوسرے کے بعد تیزے step تو یہ step با CR d дры انتیاب canرارہ ہم comment canes 2019 انتیاب تینکی کرتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب جب تک ہم نے پہلا step complete نہیں کیا ہوا ہوتا تو ہم دوسرے step پہ نہیں جا سکتے ہیں پہلے step کو complete کرنا must ہوتے اس کے بعد ہم دوسرے step پہ جا سکتے ہیں it involves a step by step progression where the first step needs to be completed before then second step آ کروئی بات کہ اس میں ہم step by step جاتے ہیں پہلے ہم جہے first step کو complete کریں گے اس کے بعد ہم دوسرے step پہ جائیں گے for example یہاں پہ دیا ہے if a equal to b and b equal to c then a equal to c تو یہاں پہ دیا ہوئی ایک example کہ اگر a b کے برابر ہے اور b c کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ a اور c دونوں برابر ہے تو یہ step by step ہے مطلب a اور b برابر ہے b اور c برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ a اور c برابر ہے تو یہ ہمارے پاس step by step تنکنگ اس طرح ہوتی ہے مطلب ایک step کو جہے وہ complete کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے step پہ جانا ہوتا ہے اور step by step ہم کسی بھی event کو سمجھ دیتے ہیں یا کسی بھی problem کو جہے وہ حل کر لیتے ہیں جبکہ holistic thinking کیا ہوتا ہے holistic thinking means seeing the big picture and recognize the interconnectedness of various components that form their systems sorry larger system جبکہ holistic thinking میں کیا ہوتے ہیں ہم جہے وہ کسی بھی چیز کو جہے وہ اورال دیکھتے ہیں اورال اس میں کیا ہوا کیا ہو سکتا ہے کیا ہوا ہے یا کیا ہم کر سکتے ہیں تو ہم اورال جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں مختلف component مختلف جہے وہ اس کے ideas facts مختلف چیزوں کو جہے at a time ایک ہی time میں جہے وہ دیکھ رہتے ہیں اس کو جہے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں سیکوینشنل میں کیا ہوتا ہے ایک ہی step کو پہ ہم اور کرتے ہیں جبکہ holistic thinking میں ہم کیا کرتے ہیں اورال اس پکچر کو دیکھ لیتے ہیں اس کی اگنا پر اگر میں اس طرح بھی دے دوں کہ اگر ایک گھر ہے تو ایک اس کے بارے میں جب thinking کی بات آتی ہے تو سیکوینشنل تینکر کیا ہوتا ہے وہ اس کو گھر کو دیکھتا ہے کہ اس میں جہے وہ سب سے پہلے جب ہم گیٹ پہ انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے جہے وہ stairs آتے ہیں اس کے بعد جہے وہ kitchen آتا ہے اس کے بعد جہے وہ dining room آتا ہے پھر جہے گیسٹ room آتا ہے پھر bedroom آتا ہے پھر اس طرح steps by step جاتے ہیں لیکن جب holistic thinker ہوتا ہے وہ جیسی وہ گھر کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے بس یہ ایک گھر ہے اور اس میں کمرے بھی ہے اس میں جہے وہ washrooms بھی ہے اس میں کچن بھی ہے اس میں gardens بھی ہے اس میں جہے garage بھی ہے تو یہ سارے overall picture کو دیکھتے ہیں overall جہے وہ چیز کو جہے وہ observe کرتے اس کو understand کر لیتا ہے یہاں پہ example دی ہے when assembling a table a sequential thinker would follow step by step direction for example اگر ہم جہے کسی بھی table کو جہے وہ assemble کرنا چاہتے اس کو جہے وہ صحیح کرنا چاہتے تو ہم کیا کرتے ہیں step by step direction کو follow کرتے ہیں کہ میں جہے table بنا رہا ہوتا ہے یہ میں جہے کس طرح کروں گا پرس step میں کیا کروں گا سیکنڈ میں کیا کروں گا طرح کو کیا کروں گا step by step ہم پھولو کرتے ہیں لیکن جو holistic thinker کو کہتا ہے وہ کیا کرتا ہے holistic thinker would want to see automatically visualize how the table would look when it is completed اس میں کیا کرتا ہے وہ اپنے mind میں اس کی picture بنائیتے ہیں اس کی image بنائیتے ہیں کہ اگر table complete ہوگا تو کس طرح لگیے گا مطلب اس میں sequential والا کیا کرتا ہے وہ step by step چیزوں کو پھولو کرتا ہے لیکن جو holistic ہوتا ہے complete ہوگئے یہ table تو کس طرح لگے گا تو ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں holistic کہلاتا ہے اچھ student وہاں تک ہمارے پاس سارے types thinking اب ہمارے پاس critical thinking تو critical thinking کیا ہے critical thinking a careful and goal directed thinking that is used to assess complicated situation identify actual and potential problem and make decision about an action plan تو اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی problem آ جاتا ہے تو اس problem کو حل کرنے کے لئے ہم careful and goal directed thinking ہم اس طرح thinking کرتے ہیں کہ ہم ہر aspect سے دیکھتے ہیں اس situation کو حل کرنے کے لئے اس تک رسائے حاصل کرنے کے لئے اور پھر ہم یہ بھی thinking کرتے ہیں اس میں کہ اگر یہ problem مزید اگر اس میں کوئی action میں نے perform نہیں کی تو اس کی کیا potential problem ہو سکتے ہیں یا اس کے problem ہے وہ کون کون سے ہے اور میں کس طرح اس کے decision بناوں گا کس طرح action plan بناوں گا پھر میں عمل کس طرح کروں گا تو ان چیزوں پہ جو ہم ڈیٹیل میں اور کھر بڑی جب thinking کرتے ہیں ہمارے پاس کیا کہہ لاتے ہیں critical thinking کہلاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم ایکچول problem کو بھی دیکھتے ہیں اس کے potential problem کو بھی دیکھتے ہیں اس کے decision کے بارے میں بھی سوچتے ہیں action plan کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا process مطلب thinking ability ہے اس میں سب سے زیادہ اہم کیدار کی چیز کا ہے critical thinking کا ہے اس میں ہم نوازج کو ڈیوالپمنٹ کرتے ہیں اس کے دور جب ڈیوالپمنٹ ہو جاتے ہیں نوازج کی تھامتے اس کو utilize بھی کر ساتے ہیں and it is applicable to problem solving and decision making in any context whether it is social clinical ethical menagerial and political critical critical thing most applicable most important is کیونکہ اس کی بیس پہ ہم کسی بھی complicated situation کو حل کر سکتے ہیں جتنا بھی complicated situation آجاتا ہے تو ہم اس کو critical thinking کے ذریعے حل کر سکتے ہیں کیونکہ critical thinking میں ہم بات کی نا کیس میں ہم دونوں problem کو دیکھتے ہیں پھر decision پہ بھی غور کرتے ہیں اس collection plan پہ بھی غور کرتے ہیں تو جب ہم ان چیزوں کو غور کریں گے تو کیا ہوگا وہ problem ہمیں اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ critical thing ہر جگہ کر سکتے ہیں socially بھی کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہو کیا کرتے ہو اس کے دی تنک کرتے ہو کہ اس کے لڑائی کی بجے سے ہو رہی ہے اس کے ساتھ کون کون سے ہو سکتے ہی یا کو پرنٹ کرتے ہو کہ کوئی پیشنٹ آگیا ہے اور اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہے تو آپ تنک کرتے ہو کہ اگر میں اس ٹائم پر دے دوں گا ہو سکتا یہ ریکاور ہو جائے اگر میں نہیں دی تو کیا ہوگا دونوں پرابلم کو دیکھے آپ اس کے لئے ریسیشن بنا کرتے ہمارے پیدا ہوتا ہے ہمارے پیدا ہوتا ہے ہمیں سلوشن کو فائند آٹ کرنے ہمیں ہیلپ دیتا ہے کمپوننٹ آپ کرتیکل تنکی کمپوننٹ کرنے ہمارے پاس کون سی کمپوننٹ مست ہونے چاہیے کمپوننٹ لازمی ہے دی پروسس آپ تنکی ایس سیگنیفیکنٹ کمپوننٹ کہتا ہے کہ کرتیکل تنکی میں جتنا آٹ کم ہم کسی بھی پروسس کرنے کے لئے جتنا آٹ کم ایمپورٹن ہوتا ہے اسی طرح تنکی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جتنا تنکی پروسس ہمارے پاس صحیح آئے گا تو اس کا آٹ کم بھی اتنا اچھ آئے کرتیکل تنکی ہمارے پاس بیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے ہمارے سیچویشن کے ہر طرف کو دیکھتے ہر آسپیکٹ سے دیکھتے ہمارے پاس آٹ کم بھی اچھ آئے گا کرتیکل تنکی پرسنل ایکسپیرینسز کرتیکل تنکی میں ہم اپنے بیلیب کو دیکھتے اپنے ویلیوز یا دوسرے ویلیوز ویلیوز کو مدنظر رکھتے ویلیوز بناتے اس کے لئے پاس ایکسپیرینسز کو دیکھتے اس کے بیلیوز مطلب کرتیکل تنکی کیا ہوتا ہے اس میں اپنے ویلیوز ان چیزوں کو پاس نیکسپیرینسز ہوتا ان سب کو مدنظر رکھتے اس کے بیس پہ ڈیسیشن بناتے ہم اپنے ویلیوز ویلیوز اور پاس ایکسپیرینسز ویلیوز دیتے اس پہ بھی پوکس کرتے اس کے بیس پہ ہمیں کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کی میں آسانی ہو جاتی ہے چیلنج ازمشن کرتیکل تنکنگ میں جتنے ازمشن آتے جتنے بھی ہائپوٹس آتے اس کو چیلنج بھی کرتے مطلب اگر ازمشن کوئی حقیقت نہیں ہوتا تو ہم اس کو چیلنج بھی کر سکتے کہ نہیں یہ ضروری تھی نہیں کہ اسی طرح ہو ہو سکتا ہے کوئی الٹرنیٹیو میرے پاس ہو سکتا ہے کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا اس کو حل کرنے کی لئے اس طرح ہم اس میں ازمشن کو بھی چیلنج کر سکتے ہے اگر کسی بھی پرابلم میں آجاتے ہے کوئی بات آجاتی ہے تو اس کو بھی گوھر کر سکتے ہے اس کے لئے کوئی آجاتا ہے تو ہم اس پر بھی پوکس کرتے ہے کونٹسٹ اب کس کونٹسٹ میں پرابلم آیا کس کونٹسٹ میں اس کو میں حل کر سکتا ہوں تو اس میں بھی ہم پوکس کرتے ہیں اب اس کو حل کرنے کے لئے میں ان سورس کرتا ہوں تو وہ کون سے ہے وہ بھی ہم پوکس کرتے ہیں ایزیوم اپوسٹر آپ ریپلیکٹو ریپلیکٹو سکیپٹیسیزم ریپلیکٹو سکیپٹیسیزم کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے جیزے ہم کوئی سکیپٹیسیزم ہوئے تو اس کوئی پرابلم آیا ہے تو اس کے بارے میں کوئی سکیپٹیسیزم ہو سکتے ہے اور پھر میں اس کے لئے کون سے آنسل دے سکتے ہوں تو ہم فوکس کرتے ہے کریٹیکل تنکنگ میں تو ہمارے پاس کی کمپورنٹ ہے کریٹیکل تنکنگ کے اس کے بات ہے نرسنگ اور کریٹیکل تنکنگ کا آپس میں کیا ریلیشن ہے نرسنگ جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جیسے ہمارے ایکسپیرینس ہوتے ہوتا ہے ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی بھی جاب میں ہم اچھا کریٹیکل تنکر ہوں گے جب ہمارا ایکسپیرینس ہوگا ہسپیٹر میں بار بار ہمارے ایکسپیرینس آئے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ ورک ٹائم ہوں گے کیا ہوگا اس کے بیس پہ ہمارے سکل بھی ہوں گے اور اس کے بیس پہ ہمیں کوئی اگر ایڈیوکیشن پروائیڈ ہو جائے انسٹیٹوٹ کی طرف سے ہسپیٹر کی طرف سے یا ہم خود سرچ کر لیتے ہیں کسی بھی سیچویشن کے لیے تو ہم کیا ہوگا ہمارا مضبوط ہوتا جائے گا بی ریپیڈ اور دینامک چیز ہیلیوکیشن سیسٹم نیرس پروائیڈ پیشن کیر پروبم سالوگ ایتکل دیسیشن میکن دیترمائن پریورٹیز ترینڈ کلینکل دیسیشن میکن کلینکل تینکن سکل کلینکل نیرس کیتا ہے کہ نیرس اس کلینکل تینکن کیا ہوتا ہے وہ ہیلتھ کیر ہوتا ہے یا ہیلتھ کیر سسٹم ہوتا ہے اس میں ٹائم کے ساتھ چینجز لاتے ہیں جلدی کوئی پروبلم آجاتا ہے یا جلدی سال کرتے سال کر لیتا ہے یا اس کے علاوہ اگر پیشن کو کیر دینا ہو تو اسی طریقے سے دے سکتی کیونکہ وہ ایک تینکر ہے وہ دنکر ہر پروبلم کو کنسیڈر کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے تو اس کے لئے پروبلم سال کرنا اس کے ڈیسیشن بنانا اس کے لئے پریارٹیز دینا کونسے پروبلم کو پہلے حل کرنا کونسے الڈرنیٹر یوز کرنا کونسے پرسٹ پالو کرنا ہے اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے وہ کلینیکل بیس بھی ہو سکتا ہے وہ دوسرے جگہ پہ ہو سکتے ہے وہ پروبلم کو حل کر سکتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں نرز اپنے تمام سکلز نالج اور یہ جوز کرتی ہے اور اس کی بیس پر ڈیسیشن بنا دی ہے اچھے سٹرون یہاں تک کپی اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریفلیکشن وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو لیکچر میں شیئر کریں گے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ